ناظرین آداب ناظرین آداب پروگرام کتابوں کے دنیا میں میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آج ہم گفتو کریں گے رمیش چنر پوحال پانی پتی کی مشروع معروف کتاب جس کا نام ہے داستان حالی اور میرے ساتھ اس کتاب پر گفتو کرنے کے لئے موجود ہیں اس اہد کے معروف نقاد اور دانشور ڈاکٹر اسلم پرویش صاحب اسلم پرویش صاحب اس پروگرام میں میں دل کے گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر اسلم پرویش صاحب سے اس کتاب کے مختلف پہلوں پر گفتو کریں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں یہ کتاب رمیش چنر پوحال پانی پتی کی ہے اور بہت ہی مشروع معروف کتاب ہے جس کا نام ہے داستان حالی اس کتاب میں رمیش چنر حالی کی زندگی کی مختلف قیفیتوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ انیسویں صدی میں جن بڑی شخصیتوں نے پورے اہد کو متاثر کیا ان میں ایک اہم نام اللامہ الطاف حسین حالی کا ہے حالی نے یادگار غالب تحریر کر کے غالبیات کی فیرست میں ایک بڑے اضافے کا کام کیا ہے کتاب کے مختلف پہلوں پر ہم گفتو کریں گے ڈاکٹر اسلم پرویش صاحب سے سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللامہ الطاف حسین حالی کا قد علمی اور عدبی دنیا میں کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ حالی اٹھارہ سو سنتیس میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو چودہ میں انتقال ہوئے ہوں گے لیکن بنیادی طور پر ہم ان کو انیسویں صدی کا کی آدمی مانیں گے اور انیسویں صدی جو ہے وہ ہندوستان کی ایک بڑی ہنگا مخیص صدی تھی چونکہ اس صدی میں یہ دراصل رنیسانس کی صدی تھی جیسے نشات سانیہ ہم کہتے ہیں اردو میں اور نشات سانیہ تاریخی اعتبار سے سماجی اعتبار سے عدبی اعتبار سے تو حالی جو تھے وہ اچھا اب رنیسانس جب ہوتا ہے تو ایک تو پورے ماحول میں رنیسانس ہوتا ہے لیکن ہر آدمی اپنے قد کے حساب سے اس کی شخصیت کسی بھی دور میں اپنے آپ میں چاہے رنیسان پورے اہد میں ہو نہ ہو وہ رنیسان مین ہوتا ہے تو اس طرح سے حالی جو تھے وہ دونوں اعتبار سے ہی واضح رنیسان مین جیسے آپ انگلیزی میں کہیں گے اس لیے کہ رنیسان مین وہ ہوتا ہے جس کی بے انتہا جہاد ہوتی ہے شخصیت کی اگر وہ عدیب ہے تو اس کی شخصیت کے عدیب کی ایسیت سے شاعر کے اس کی جہاد ہیں تو حالی جو تھے وہ رنیسان مین تھے اور اس زمانے میں یہ زمانہ اردو نصر کے فروغ کا بھی زمانہ ہے اور اردو نصر جو ہے خاص طور پر جس زمانے میں آ کر پنپی ہے پھلی پھولی ہے حالانکہ فورٹو لیم کالیج میں اس کی ابتدا ہو چکی تھی اٹھارویں صدی کے بالکل آخر میں اور نشویں صدی کے سرے پر لیکن ایک دو داستانیں وغیرہ لکھی گئی تھی مگر داستانوں کے علاوہ باقاعدہ جو دوسری جونرز تھی نصر کی وہ تمام جونرز جو ہیں اس صدی میں آ کر ایدم پنپی اور اس میں پانچ آدمیوں کا نام خاص طور پر لی جاتا ہے جنگو اردو لٹریچر کے اناصر خمسہ کا آجاتا ہے اس میں نظیر احمد تھے اس میں شبلی تھے اس میں حالی تھے اس میں محمد حسین آزاد تھے اور سرزید تھے تو یہ سب لوگ تھے اس میں حالی کا معاملہ یہ ہے کہ حالی شاعر بھی تھے اور نصر نگار بھی تھے لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہوا کہ آیا وہ نصر نگار بڑے تھے یا شاعر بڑے تھے کیونکہ شاعری بھی انہوں نے خوب کی ہے اور نصر بھی خوب لکھی ہے شاعری میں کچھ اثناف ہوتی ہیں ان پر کمال حصیل ہو سکتا ہے لیکن نصر کی تو بے شمار اثناف ہیں اور نصر کی کونسی ایسی صرف ہے سوائے ایک نوبل لفکشن کو چھوڑ کر جس کو حالی نے پامال نہ کیا ہو خواہو سوانے ہو خواہو تنقید ہو خواہو مکتوبات ہو غرض یہ ہے کہ انہوں نے ہر سن کو پامال کیا ان کی جو عربی زندگی کا جو کینوس ہے وہ نہایت ہی وسیع کا جی جی اور ایک سب سے بڑی بات جو ان کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو لسانی شعور تھا اوپرا زندہ اور بیدار تھا لیکن اردو اور ہندی کا معاملہ یہ ہے کہ اردو اور ہندی بہت زیادہ مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہیں اور جب ہم آپ چال کی سطح پر آتے ہیں تو آپ بھلی کلیم کرتے رہے کہ میری ماں سے باشا ہندی ہے اور میں کلیم کرتا رہا ہوں کہ میری ماں زبان اردو ہے لیکن ہم دولوں بلتے کی زبان تو اور حالی نے یہ بات کئی جگہ کئی بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہندی کے اچھے سر الفاظ جو ہیں زبان میں آنے چاہیے ہیں اس سے زبانیں مالا مال ہوتی ہیں جب ایک زبان دوسری زبان کی الفاظ لیتی ہے تو حالی جو تھے ایک جناسہ مہن تھے اور انہوں نے عدب کی بہت چی اصناف میں توازمائی کی اور جس میں بھی انہوں نے کام کیا انہوں نے گویا اپنے کمال کے نقطے روج کو پہنچا کر چھوڑا حالی پر گزشتہ دنوں بھی بہت کام ہوا ہے آج بھی کام ہو رہا ہے رمیش چند صاحب کی کتاب یہ بڑی اچھی بات ہے ان کا تعلق بھی پانی پت سے حالی کا بھی تعلق پانی پت سے اس کتاب میں انہوں نے پانچ عبواب قائم کیے اور ان تمام عبواب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ حالی کی زندگی کا آتا کیا ہے انہوں نے میں نے اس کتاب کو بڑی دلچسپی دیکھا اور پڑھا آپ ہر شخص سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی حدیبی شاعر پر ایسا کام کرتی جیسے ہمارے بڑے بڑے عدیبوں شاعر جیسے خود حالی نے غلط پر کیا کیونکہ رمیشت پپال صاحب جو ہیں ان کا جو بنیادی جو ان کا جو کنٹرن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہاری کے ہم وطن ہیں اور ان کا خاندان جو ہے پشتوں سے اردو زبان اور اس کے اقدار سے وابستہ ہے اور وہ آج کے زبانے کے آدمی ہیں جبکہ سیتالیس کے بعد سے اردو تقریبا پانی پت وغیرہ جیسے علاقوں سے تقریبا ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے خاندان میں وہ روایت زندہ رہی انہوں نے زندہ رکھا اس کو اور ایک بات جو لسانی حالی کے شعور کی کہہ رہا تھا انہوں نے بھی یہ کتاب ہندی اور اردو دونوں اسکرٹس میں چھاپی ہے شاید چھپنے والی ہے لیکن اس کا ذکر انہوں نے اس میں کیا ہے ہندی میں بھی آنے والی ہے کیونکہ فرق کچھ نہیں ہے سوائے لیبیان طرح کے اور کوئی بہت زیادہ فرق اس کے اندر نہیں ہوگا تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ حالی کو وہ اتنا قریب اپنے سے پاتے ہیں کہ اس میں اس کی تفریق نہیں کہ وہاں اردو نہیں پڑھائی جاتی یا یہ ہے کہ حالی تو مسلمان تھے ہم ہندو ہیں اب تو زیادہ تر جگہوں پر اردو جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں میں بڑھ گئی ہے تو یہ سارا معاملہ ہے لیکن حالی جو ہے اس تریڈیشن کے آدمی نہیں تھے اور پوپال صاحب بھی اس تریڈیشن کے آدمی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے اردو سکرپٹر جانتے ہیں نہ پڑھا ہو لیکن وہ حالی کو جانتے ہیں حالی کی بہتشاہ کو جانتے ہیں حالی کے عدب سے وہ واقع ہیں تو یہ تمام باتیں مطلب یہ حالی کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے دادا جو تھے وہ حالی سے بہت زیادہ قریب تھے جی جی ظاہر ہے تو وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ قریب تھے اور زیادہ تر لوگ اردوی پڑھتے لکھتے بولتے تھے اور آپ حالی کی زمان بڑھا کے دیکھئے کہ ان کی شاعریہ آپ پڑھئے تو لگتا ہے کہ وہ نصر سے زیادہ آسان ہے ان کی نصر آپ پڑھئے تو لگتا ہے کہ وہ شاعری سے زیادہ آسان ہے یعنی اتنی اور یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے آسان زبان لکھنا سب سے مشکل کام ہے مشکل زبان لکھنا تو آسان ہے دشتریاں بھری پڑی ہیں مشکل عروض سے لفظ نکالی اور استعمال کر دیئے آسان لفظ کو تو دوننا پڑتا ہے زمین سے وہ زمین سے ملتا ہے زمین کے آدمی سے ملتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا پاورفول ہے وہ لفظ کیونکہ جو لوگ عوامل ناس جو زبان بولچال میں استعمال کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور زبان ہوتی ہے اس لیے کہ وہ زندگی کے تجربات سے نکلی ہوئی زبان ہوتی ہے جو دکشنری میں کتابوں میں زبان ہیں وہ تو کتابی زبان ہیں وہ تو ہم کتاب سے سیکھتے ہیں لیکن کتاب سے آپ ساری زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا معاملہ حالی کا ہے عدب میں ایک میار متعین کیا ہے عدیبوں نے کیا اس میار پہ یہ کتاب اترتی ہے دیکھئے میں آسکر عطاب سے کہ پوپال صاحب سے ہم یہ ایکسپیٹ بیڈی کر سکتے ہیں اس لیے کہ عدبی میار کی بات نہیں انہوں نے ان کا مین کنسن حالی ہے جو ہے نا حالی جو ہے وہ ان کا مین کنسن ہے اور اس کو انہوں نے اس میں نبایا ہے پورا کہ وہ حالی سے کتنا اٹیچ ہیں وہ حالی کو کتنا سمجھتے ہیں اور حالی پر یہ کتاب لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو حالی سے مطارف کرانا چاہتے ہیں حالی is already introduced لیکن پانی پت میں بیٹھ کر حالی کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی پت والوں سے اور آس پت والے یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری میراس ہے اور اگر تم اس کو بھول گئے ہو تو اس کو دوبارہ سے دیکھ لو یاد کر لو اور اس کو اپنے گلے سے اور سینے سے لگاؤ یہ ان کا مین کنسن یہ ہے وہ کوئی باقاعدہ ریگولر اردو کے عدیب نہیں ہیں لیکن کمال ہے کہ ان کے پاس ساری معلومات پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھی اردو باقاعدہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تو اور بھی کمال کی بات ہے باقاعدہ اردو پڑھی ہے پڑھ نہیں پڑھی ہے ایسا نہیں ہے کہ مہدودان کے سامنے سے چلی آرہی تھی پڑھتے آرہی سو پڑھتے چلے آئے غالباً انہوں نے باقاعدہ جب حالی کا تذکرہ سناؤ گا اپنے مدرگوں سے تو سوچا گا یہ ہماری اتنی بڑی میراث ہے اور ہمیں اس سے بیوی رہا ہوں کیونکہ تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے تو یہ کتاب اچھا پھر جس انداز میں وہ کتاب پیش کی گئی ہے جیسے کہ آپ نے یہ دکھا ہوگا کہ بچوں کے لیے جو کتابیں چھپتی ہیں ان کتابوں میں لیٹرز بورڈ ہوتے ہیں اور کتابیں دیکھنے میں بھی خوشنوہ لگتی ہیں ان کے کلی گرافک سٹائل بھی مختلف ہوتے ہیں وہ تمام ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ کھولتے ہی جی لگے آدمی کا اس سے پڑھایا ہے اور بڑا کشادہ اور کھولا ہوا لیکن ایک بات میں نے پھر یہ بھی محسوس کی کہ ان کا تعلق جو ہے حالی کی شاعری سے ان کا دل زیادہ میرا ہوا ہے چھے ساسو سبے کی کتاب ہے اس میں آدھے صفات تو حالی کے بارے میں اور آدھے صفات میں ان کی تخلیقات ہیں اور ان تخلیقات میں کیا چیزیں ہیں نظمیں غزلیں ان کی تمام چیزیں ہیں تو نصر کے نمونے صرف خطوط وغیرہ تھوڑے جگہ میر جاتے ہیں تھوڑے سے باقی شاعری پر زیادہ زور ہے اس لیے کہ حالی کی شاعری کی زبان اور ان کی نصر کی زبان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے جیسے غالب کو دیکھئے اتنا بڑا شاعر ہے جب وہ خط لکھتا ہے تو بڑی آسان اور سرحل سادہ نظر لکھتا ہے لیکن جب وہ شاعری کرتا ہے تو ان کی اردو کی شاعری بھی کسی کے پر لینے پڑتی حالی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے تو یہ ہے اچھا پھر یہ ہے کہ حالی کو جو صحبتیں ملے لوگوں کی اور جو جو کام انہوں نے کی اور کیا کیا کام انہوں نے کی ہیں وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کو ایسے ٹیکس پڑھنے کو دیئے ہارڈ رائیڈ نے جس میں انگریزی کے الفاظ تھے تو انہوں نے اس حد تک ان الفاظ کو سمجھا سیکھا ان کے معنی کو سیکھا ان کو کئی تحریر میں استعمال کیا اور نہیں کیا تو ان کنسپٹس کو سمجھئے ان کنسپٹس کو مطلب یہ انہوں نے اپنیاں بڑھتا تو یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ کام یہ کیا اور ان کی نظم نظم نے جتنا کام کیا ہے نظر نے تو کیا یہ لیکن نظر جو ہے اسکولرز نے پڑھی ہیں سنجیدہ لوگوں نے پڑھی ہیں نظم عام لوگوں نے پڑھی ہیں اور انہوں نے جیسی زبان زبان میں لکھی ہیں اور جتنی آسانی سے لکھا ہے اچھا پھر یہ دیکھئے گا کہ ان کی جو نظم ہیں مانا جاتے بیوہ نہایتی مارکتو لارا جی جی بیوہ جو ہے ہندوستان میں بیوہ کا اصل مسئلہ جو ہے ہمارے سماج میں وہ ہندو بیوہ کا مسئلہ ہے مسلمانوں میں بیوہ کا وہ مسئلہ نہیں ہے بیوہ کی دوسری شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو لیکن جو ہندو سماجھتا اس میں بیوہ ہونا تو ایک سٹیگما تھا اور وہ سارا کا سارا اس میں انہوں نے اس کو اس طرح سے بین کیا گیا ہے جیسے کہ شاید وہ کسی ہندو گرانے کی کوئی فرد ہیں اور ان کی کوئی عزیزہ بیوہ ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کا نقشہ دیکھا اس طرح سے تو انہوں نے اس کو محسوس کیا اور اتنی طویل نظم ہے یہ نظم ہندوستان کی دس زبانوں میں ترجمہ ہو چکی اس میں پڑھائی بھی جاری ہے تو اب یہ نہیں ہے مسدس حالی جس کے بارے میں سرسید نے یہ کہا تھا کہ تم یہ لکھو اور بعد میں جب سرسید کی قول بشہور ہے کہ جب قائمت کی دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے کیا کرنا ہے تم کیا کر کے آؤ تو وہ کہیں گے میں حالی سے مسدس لکھوا کے لائے ہوں اور شاید اسی پر میری بخشش ہو جائے گی تو وہ تو ایک علاق معاملہ تھا لیکن بنا جاتے بیوہ جو ہے وہ ایک ہندوستانی ناغری کھولنے کے ناتے جو انہوں نے لکھی ہے اور وہ ان تمام عورتوں کی فیلنگ جو خاص طور پر ہندو ویڈیوز ہیں کہ اگر وہ بارہ برس کی عمر میں ہی ویڈیو ہو گئی ہے تو اسے زندگی بار ویڈیو ہی رہنا ہے اور کیا کیا شیر اس میں نکال لے ہیں مثلا یہ ہے کہ کسی گھر میں خدا نہ کرے اگر راتوں رات موت ہو جائے تو صبح سے پہلے تو کچھ کریا کر مون سکتا اس مردے کو تو رات بار رونا ہی پڑتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے رات کے مردے کا ہے رونا ساری رات اب نہیں سونا نہیں اب سونا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں تو بیوہ پر اتنی اچھی نظم ہے وہ اور آٹھ دس زبانوں میں تجوہوں اور بیوہ پر جو نظم ہے اس کا اشارہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب میں بھی کیا اور مسدس حالی کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں جو سب سے ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے حالی کے عہد کا سیاسی اور سماجی اور عدبی منظر نام آبی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرے اور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ عہد اردو تاریخ کا بڑا اہم عہد ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ ہے بھئی لیکن میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی الگ سے کوئی سبق نہیں لکھے کہ آپ کو سیاست کا کوئی سبق دے رہے ہیں آپ کو کوئی لیکچر دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو تخلیقی کام کیا ہے اور تخلیقی کام چپکی دات ان کی نظر میں کتنا اور انہوں نے چپکی دات کا بہت لمبا چھوڑا ایکسٹریکٹ دیا ہے اور مناجیت بیوہ کا بھی دیا ہے مدد جزیلی اسلام کا نہیں دیا کیونکہ مدد جزیلی اسلام دوسری قسم کی چیز تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کی ہیں تو ان کا جو یہ میں سمجھتا ہوں خاص طور پر اس علاقے کے ادبار سے یہ ایک بہت نایب اور اچھا کام ہے لوگوں جو لوگ حالی پر اسکولر بنے بیٹھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ان کو شاید دھسی آئے کہ اس میں ہمارے لی کیا ہے آپ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے عام لوگ جو ہیں جو ریڈر ریڈنگ پبلک ہے اس کے لیے اس میں بہت کچھ ہے حریانہ کے لوگوں کے لیے بھی حریانہ کے باہر کے لوگوں کے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس ادبار سے کوئی معمولی کام نہیں ہے حالی کے معاصرین کبھی ذکر ہے اس میں سب کا ذکر ہے مجھے یہ حیرت ہے کہ اس آدمی کو اتنی معلومات کیسے فرامویں یہ اردو کیا اتنی تو نہیں جانتے کہ اتنی انہیں یہ سارے اردو جانتے بھی ہوں تو جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں ان تمام چیزوں کے حوالے ان کے پاس کہاں سے آگئے کیسے پہنچ گئے لیکن یہ کہ انہوں نے جو کچھ بھی مطلب یہ اس میں حالی کے بارے میں لکھا ہے ایسے لکھا ہے کہ جیسے جو حالی پر لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں عام لوگ نہیں جانتے لیکن اس کو جب لکھ کر سامنے لائیں تو وہ اس طرح لائیں جیسے کہ کچھ نہ جاننے والوں کو سمجھا بجھا رہے ہیں اس انداز میں ان کا جو مطلب یہ ہے کہ مقاطب جو ہے وہ آدمی ہے جو حالی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور یہ بتا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آپ کا حالی یہ ہے اور اس طرح سے ہے تو یہ بڑی بات ہے اور یہ خودحالی کا بھی عذابی روایہ یہی تھا کہ وہ کبھی مشکل پسند ہوئے ہی نہیں انہوں نے ہمیشہ آسان زبان میں بات گئی آسان زبان میں نصر لکھی آسان زبان میں قطور لکھے آسان زبان میں مقالات لکھے آسان زبان میں شاعری کی اچھا اور ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں مشکل لکھنے نہیں آتا تھا دیکھئے اتنی سرل ان کی شاعری ساری اس کے اندر ہے لیکن اگر آپ غالب کا مرسیہ اٹھا کے دیکھیں کتنی مرسرہ اور ٹھکی ہوئی زبان میں وہ مرسیہ ہے اور کیا کیا باتیں اس کے اندر ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ زبان نہیں لکھ سکتے تھے وہ جانتے تھے وہ زبان لکھے اور جہاں ضرورت پڑی وہ لکھی خالی کا مرسیہ تو بلکل اسی فیشن میں لکھا ہوا ہے جس فیشن میں کہ آزاد شاعری کرتے ہوں گے جس فیشن میں غالب نے شاعری کی ہے اس انداز دیکشن ہے غالب کے مرسیہ کا جو ہے غالب کے تعلق سے آپ نے بات کی حالی نے یادگار غالب لکھ کر غالبیات میں ایک بڑے اضافے کا کام کیا ہے اور اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے جی 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 اچھا حالی غالب کے پاس گئے کہ میں شاعری کرتا ہوں میں آپ کا شاعری ہونا چاہتا ہوں تو حالی نے ان سے کچھ سوال جواب کی اور وہ بہت متاثر ہوئے ان سے اور وہ نے کہا کہ میں اکثر جو لوگ مجھ سے آتے ہیں پوچھنے کے لیے شاعری کریں تو میں منع کرتا ہوں شاعری ہر ایک کے بس کا روک نہیں ہے لیکن میں تمہیں معنی نہیں کروں گا تم شیر کہو اور ایک انہوں نے یہ مشورہ دیا لیکن تم میرے پھیر میں مت پڑھو تم شیفتہ کے پاس جاؤ شیفتہ غالب کے شاگر تھے شیفتہ کا معاملہ یہ تھا کہ شیفتہ بھی بہت بڑے عالم تھے فارسی میں نصر لکھتے تھے اردو میں شاعری کرتے تھے تو شیفتہ کے پاس پانچ چھ سال تک یہ رہے اور وہاں انہوں نے شیفتہ کی شاگر دکھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ کہ مجھے شیفتہ کی اصلاح پسند ہے اس لیے کہ شیفتہ سرر اور آسان زبان میں بات کرتے ہیں مجھے غالب کی اصلاح پسند نہیں ہے ہاں غالب کی باتیں پسند ہیں غالب کا جو کچھ کرتے ہیں وہ سب پسند ہے لیکن ان سے اصلاح لینا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ وہ جس آسان زبان کا قائل تھے وہ غالب کیا نہیں ملتی تھی ان کو تو اس لیے یہ معاملہ تھا کہ وہ معتقد غالب کہتے لیکن دراصل شاگرد جو تھے وہ شیفتہی کہتے ہیں شہری کے ماملے میں ان کی منکسر المزاجی کے بارے میں بھی مصنف نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے وہ تو انتہائی منکسر المزاج آدمی تھے انتہائی خدمت گزار آدمی تھے اپنے سے چھوٹوں کی خدمت کرتے تھے اپنے سے بڑوں کی خدمت کرتے تھے تو وہ تو ایک فرشتہ صفت انسان تھے یعنی ایز امین جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ حالی جو ہے وہ بہت معلومی عبداللق نے جو ان کا خاکہ لکھا ہے اس میں تو جناب اس طرح کی باتیں ہیں کوئی آدمی کسی پر ظلم جاتی کر رہا ہو تو ان سے رہا نہیں جاتا تھا ان کو پرچانی ہوتی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے اور یہ ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی لالچ ان کو نہیں تھا کوئی دنیا کیوں ہوس ان کو نہیں تھی سوائے اس کے کہ جہاں سے بھی ملے علم جیسے بھی ملے اور کام کرنے کا موقع لکھنے پڑھنے کا موقع حالی وہاں تیار ہے اس کے لئے تو یہ حالی کا ایک بہت اچھا پروفائل اور بہت اچھا انٹروڈکشن اس میں دیا ہے انہوں نے اور اس کو لوگ جی لگا کے پڑھیں گے ایک تو یہ کہ موٹے موٹی حروف میں لکھا ہوا ہے زیادہ الجی باتیں نہیں ہیں آدھی کتاب تو حالی کی شاعری سے بڑھی ہوئی ہے تو وہ لوگ جہاں اب پانی پت جیسی جگہ ہے وہاں کتنے اردو لکھنے پڑھنے پڑھنے لوگ ہیں اگر کسی کو اردو پڑھنے کا شوق ہوگا حالی کے ترشہ تو وہاں ہوتا ہے حالی کی یادگاریں وہاں موجود ہیں تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ان کے لئے اس زبان کو سیکھنا ہو پڑھنا بھی مشکل نہیں ہونا سر پانی پت علمی اور عدبی اعتبار سے آج اہمیت کا حامل نہ ہو لیکن ماضی میں اس کی بڑی شاندار تاریخ رہی ہے اور انہوں نے اس کتاب میں بزرگان پانی پت کے نام سے ایک باپ قائم کیا اس کے بارے میں آپ کو جزار خیال فرمائے ہیں دیکھئے پانی پت کا معاملہ یہ ہے کہ حالی وہاں پیدا ہوئے بڑے یہ تو ایک بات ہے لیکن پانی پت کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے اور وہ یہ کہ جتنے حملہ آور ادھر سے آئے وہ سارے پانی پت ہوتے ہوئے دلی پہنچے وہ پہنچے ان کے اثارات پہنچے اور وہ اثارات جو ہے جیسے کوئی ایسا ہے کہ کوئی قافلہ جا رہا ہوں گھٹوں کا اور اس پر اناج کی بوریاں رکھتی ہوں تو اناج کے کچھ نہ کچھ دانے بوریوں میں جڑتے رہتے ہیں گرتے رہتے ہیں تو پورے راستے میں بھی کرتے ہیں تو اب وہ دلی جا رہا ہے وہ قافلہ ظاہر ہے پورا سٹاک تو وہاں اترے گا جا کے لیکن اس کے بٹس جو ہیں وہ ہر جگہ کئی کم کئی زیادہ تو کیونکہ یہ وہ ٹریک وہ ہے کہ تمام اثارات کو وہ انگیز کرتا چلا جا رہا ہے تو اس لیے پانی پت کی تاریخ تو بڑی عجیبہ غریب ہے اور پانی پت کی جو جنگیں ظاہر ہے پانی پت کی تاریخ پہ انہوں نے بھی سرکیا ہے اور وہ پوری سوچ اور وہاں کی زبان کے محاورے اور وہاں کے داستانے پرانی یہ تمام چیزیں مطلب یہ ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے ہماری نانی یہ کہانی سناتی تھی کہ جب پرتیوی راج کو شکست دی شاب الدین غوری نے تو وہ عہد کر کے گیا کہ میں دوبارہ ہوں گا اور اب کہ میں ان کو شکست دوں گا تو یہ ذکر ہو رہا تھا تو کوئی شخص جو ہے وہ پرتیوی راج کے قلعے میں پہنچ گیا کہتا ہے جاسوس شاب الدین غوری کا اور اس نے یہ کہا کہ یہ شاب الدین غوری پھر عملے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کی ماں نے یہ کہا پرتیوی راج کی داستان ہے روایت ہے کوئی اسٹوریکل پتہ نہیں وہ اتھرنٹک ہے یا نہیں ہے کہ جب تک کہ غوری کے پاس ہاتھی چنگاڑ نہیں ہوگا وہ شکست دے سکتا ہے میرے بیٹے کو اب ہاتھی چنگاڑ کیا چیز ہو تو کوئی نہیں جانتا تھا ہاتھی چنگاڑ کیا چیز ہو تو وہ جناب لے کے یہ کیو وہاں سے گیا اب اس نے پتہ کیا معلوم یہ ہوا کہ ہاتھی چنگاڑ ان پٹاکوں کو کہتے ہیں جھوٹے سچے جو ہاتھیوں کے سامنے چھوڑے جائیں تو وہ بدک کے الٹے بھاکتے ہیں ہاتھی چنگاڑ یہ تھا تو یہ کیو ان کو ملا تو اگلے حلے میں اس نے ہاتھیوں کو الٹا بھگانے کا راستہ کیا مقابلہ کرنے کا کام کم کیا یہ زیادہ کیا اور فتح پا گیا ہو تو یہ خصے اس طرح کہ تو وہاں کے تو تاریخ ہے یہ جی وہ غریب ہے کہ وہاں تو اس طرح کے لوگ پیدا ہونے ہی تھے بھائی اس کتاب میں انہوں نے ایک باب میں سرسید سے جو حالی کی بابستگی ہے اور خاص کر علیگرد تحریک میں جو ان کا نمائع رول ہے اس پر بھی بڑی عالمانہ کو فتح کی ہے نہیں بہت اچھی باتیں مجھے تو یہ حیرت ہے کہ یہ پتہ نہیں اردو انہوں نے کتنی پڑھی ہے کتنی نہیں پڑھی ہے لیکن یہ باخبر ہے تمام چیزوں سے حالی کے بارے میں اور جس طرح کہ انہوں نے یہ لکھا ہے سارا کتاب اچھا پھر بہت باتیں ایسی ہیں اس کتاب میں جو کہیں لکھی ہوئی نہیں ملتی جو پانی پت کا یاد ملی سکتا ہے اس کو اپنے بزرگوں سے باتیں پتا چلی ہوں یا جو اس نے خود دیکھی ہوں اس طرح کی بہت ساری چیز ہے اس کے اندر ہے اور ان پر خاص طور پر توجہ دے کر پڑھنے کی ضرورت ہے جو کہ تمام چیزیں یہ کو کتابیں لے کر تو بیٹھے نہیں ہوں گے کہ اس میں سے پڑھتے جائیں نکالتے جائیں اور کوٹ کرتے چلے جائیں یہ تو جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنی کہ جو دیکھی ان تمام چیزوں کو انہوں نے یہاں پر کلٹ کیا اور جمع کیا اور دیکھیں سید سے جواب استقی ہے جی 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 تو اچھا پھر ان لوگوں کیا تھا یہ پانچ کے پانچ لوگوں تھے یہ اپنے آپ میں بھی جائنٹ تھے اور پھر کیا تھا کہ ان میں بعض امور پر اختلاف بھی تھے آپس میں مثلا خواتین کی تعلیم پر سرسید کے اور آزاد کے بیچ میں اختلاف تھے سمجھے بعض باتوں کے معاملے میں حالی کے اور سرسید کے اختلافات تھے وہ اپنے جگہ پر تھے لیکن یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی کمال کی صدی تھی اردو عدب کے اعتبار سے بھی اور یہ تمام شخصیتیں بڑی باکمال شخصیتیں تھی اور حالی کا سرسے بڑے بات یہ کہ ایسے سیدھے سادے مرنجا مرنج سے آدمی لگتے ہیں لیکن صاحب کیا چیز ہے جو وہ شخص نہیں جانتا اور کیا کمال ہے اور کتنا لکھا ہے پتہ نہیں کس رفتار سے وہ لکھتے تھے کیا کرتے تھے کوئی بہت لمبی چوڑی ہونے بھی نہیں بس ٹھیک ہے ستر پیچتر برس کی عمر اکثر لوگوں کی ہوتی ہے لیکن اس میں اتنے سارے کام اور دلی کالج گئے تو وہاں یہ کیا اور لاہور میں رہے تو وہاں یہ کیا اور شیفتہ کے ساتھ رہے دلی کالج سے جو ان کی وابستگی ہے اس پر بھی بڑی عالمانہ گفت ہو کی انہوں نے جی ہاں جی ہاں تو بہت ہی مطلب یہ کہ انہیں غالباً فرصت نہیں تھی لکھنے سے جی جی وہ صرف لکھتے ہی لکھتے تھے بیٹھ کے لکھتے تھے اور ایک بات بار بار انہوں جگہ جگہ کہی ہے کہ زبان کو آسان ہونا چاہیے زبان میں زیادہ سے زیادہ آسان لفظ بولچان لفظ ہندی کے لفظ داخل کرو تاکہ اس سے تمہاری زبان جو ہے وہ اور یہ بہت بڑا یہ بڑے لسانی شعور کی بات ہے اور ان سب لوگوں نے مطلب یہ سرسید کی اور یہ یہ زبان کا یہ اسلوپ سرسید سے سکھا ہوں اس کا ذکر بھی کیا ہے حالی نے کہ زبان کا یہ اسلوپ جو ہے انہوں نے سرسید کے سٹیل سے سکھا ہے کیونکہ وہ بھی اتنی بڑی شخصیت تھا لیکن آپ ان کے مضمون پڑھئے تو بعضے ہمارے سٹرونٹ کو میں پڑھایا کرتا تھا بی اے کی کلاس پڑھایا کرتا تھا تو ان کو ہسی آتی تھی کہ یہ سرسید ایسی زبان لکھتے ہیں سیدھی سادھی سی بلکل ہی میں نے کہا سیدھی سادھی زبانیز لکھنا جو ہے وہ ٹیڑا کام ہوتا ہے ٹیڑی زبان لکھنا کوئی ٹیڑا مشکل کام نہیں ہے سیدھی سادھی زبان لکھنا مشکل کام ہے تو کیونکہ زبان آسان دیو سادہ دیو اور اس میں اثر پورا ہو یہ ہے زبان کا کام آسان اچھا ہمارے ہیں اب تک کیا کیا تاریخ ہے ہماری کہ میر فارسی سیدھی سادھی اردو میں کرتے تھے نصر شاعری اور نصر فارسی میں لکھتے تھے غالب ایک عرصے تک شاعری اردو میں لکھتے رہے نصر فارسی میں لکھتے رہے بعد میں آخر میں پھر انہیں وہ خطوط کے ذریعے اردو نصر کا بھی اپنا ایک سلسلہ شروع کیا تو یہ تھا اور حالی نصر اور نظم دونوں میں بڑا یک صاحب ہو رہا ہے جی جی آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ علمی اور عدبی دنیا میں اس کتاب کی اہمیت آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتی ہے دیکھئے یہ تو کسی کتاب کے بارے میں بہت حتمی طور پر پہلے سے کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ان کتابوں میں ضرور ہوگی کہ جو لوگ حالی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں جو حالی کو ڈسکور کرنا جیسے کہتے ہیں کہ سکتے ہیں تو ان سے یہ کہنا کہ اس کتاب سے شروع کرو یہ سکتے ہیں کیونکہ اتنے آسان انداز میں سمجھایا ہے کہ اس کو ان لوگوں کے لیے جو حالی کو اچھیو کرنا چاہتے ہیں دور تک ان کے لیے پہلا پتھر یہ ہے جس پر سے ان کو پیر رکھ کر آگے چلنا ہے سٹیپنگ سٹون تو اس کتاب کی حصیت ان لوگوں کے لیے سٹیپنگ سٹون کی رہے گی اور یہ بڑی بات ہے اور سٹیپنگ سٹون کی نصیب رہے گی کہ سٹیپنگ سٹون نصیب یہ ہیلپ کرتا ہے بلکہ یہ وہ ساتھ ساتھ وہ شعور بھی اس کے اندر موجود ہے جو ان کو ملنا چاہیے وہ ہی ملے گا اور اس کے بعد اگر اس کتاب کو انہوں نے انگیز کر لیا تو آگے اور جو مشکل کتابیں لکھی گئی ہیں حالی کے بارے میں وہ ہی پڑھ سکتے ہیں جو باری کی لفظوں میں لکھی گئی ہیں یہ تو موٹے موٹے لفظوں میں لکھی گئی نا جیسے بچوں کی نصری کی کتابیں لکھی جاتی ہیں جماعتوں کے بچوں کے لکھی جاتی ہیں بڑے بڑے حروف میں دیکھ رہے ہیں آپ تاکہ پڑھنے میں جی لگے آرام سے پڑھے ہیں تو مختصر طور پر یہ کہا جائے کہ تفہیم حالی میں یہ کتاب بڑی اہم ساویہ بلکل بلکل ڈاکس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ نہایت ہی عالمان اور معلوماتی آپ نے ہمارے ناظرین کل گیا بہت بہت شکریہ تو ناظرین ابھی ہم گفتو کر رہے تھے ڈاکٹر اسلم پرویس سے کتاب داستان حالی پر جس کے مصنف رمیش چن پوحال پانی پتی تھے اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی کتاب کے ساتھ اور ایک نئے اسکولر کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے آدھا بہت شکریہ